موسیقی یہ آگیا بھجی دے گا چھے ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی الگ سے بلکل الگ سے چیز نظر آنا ہر بائٹ میں آپ کو اچھا خاص انگریڈینس کا مزا آنے والا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کہ پیزے کے اندر پورا میڈ دکھنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہونا اچھا یہ کسٹومر کو بھی اسی ہی ساب سے بنا کے دیتے ہیں میرے سامنے ایسے بنا رہے ہیں نئے نئے بلکل جو کسٹومر کا آرڈر ہو ہم بلکل ایسے ہی بنا کے دیتے ہیں یہ ہمارا فجیتے کا میڈ ہے ہم کینے اس کا میڈ یوز کریں کونٹیڈی وغیرہ ہر چیز کی چیز کی مفاستہ کی اور جو اس میں چکن جو یوز کر رہے ہیں اس کی کونٹیڈی اچھی خاصی ہے السلام علیکم تو آج آپ کا بھائی موجود ٹیکسی ویزا پر جو کہ سولیہ بزار میں موجود ہے تو چلیے سب سے پہلے یہاں کے مینیو پر نظر ڈال لیتے ہیں اور آپ کا بھائی ہمیشہ کتنا بولے گا کہ بھائی مینیو کو سکون سے تسلی سے روک کر اور بہت بڑا کوئی مینیو ہے آرام سے سکون سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں پتہ چلے کہ کافی ساری ڈیلز وغیرہ بھی ہیں یہ ہمارا پیزا سوس ہے یہ تھاؤدن سوس ہے یہ ہمارا فجیتے کا میڈ ہے ہم کینے اس کا میڈیوز کرتے ہیں یہ ہماری گرین پیپر ہے اور یہ جیلو پین ہے اور یہ بلیک آلیف ہیں یہ مشروع میں یہ ہمارا ریکولر کا پیزا لگائیں گے ہم پیزا سوس کے اندر یہ فیلیول لگے گا فجیتا یہ چیز دالیں گے اب اس کے اندر چیز کونسی ہے چیز یہ اچھا کی ہے بلکل ہم آپ کو اس کی پچھر بھی دکھائیں گے ہمارے پا تھے لی گئے کمپلیٹ آپ دال سکیں گے اچھا یہ کسٹومر کو بھی اسی حساب سے بنا کے دیتے ہیں میرے سامنے ایسے بنا رہے ہیں جو کسٹومر کا اوڈر ہوں ہم بلکل ایسے ہی بنا کے دیتے ہیں انشاءاللہ جب بھی اوڈر آتے ہیں جو کسٹومر بھی اوڈر کرے گا یہ زیادہ چھواتے ہیں کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے بھر بھر کے چیزیں ڈالتے تھے مگر جب پھر ہمارا کسٹومر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ چیزیں پھر کم ہوئیاتے ہیں چیز ہمیشہ زیادہ زیادہ دیں گے بے فی کر رہے ہیں چکہ ہم بیٹنگ سے نہیں ہم اندازہ سے ڈالتے ہیں کہ پیزا ہمیشہ بھرا بھا جائے یہ گرین پیپر جائیں گے چکہ یہ ہے فلیور فجیٹا صحیح جتے گرین پیپر ہو سکتے ہیں ہوتے رکھیں تاکہ کسٹومر کو بھی مہد آئے کھانے یہ گرین پیپر سے پھول ہو گیا اب اس کے اندر جائے گا فجیٹے کا میٹ یہ فجیٹے کا میٹ ہے ہماری عادت ہے کہ پیزے پر پورا میٹ جائے ہم وزن والا ہے سامنے رکھتے ہیں لوگ وزن رکھتے ہیں کہ وزن سے ڈالو کہ نہیں وزن سے اپن نہیں جاؤ لیکن ہم بولتے ہیں کہ پیزے کے اندر پورا میٹ دکھنا چاہیے کمپلیٹ گولے سے ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کا مطلب کہ کسٹومر بھی اسی سے بنتا ہے کسٹومر کو کمی پیشی نہیں لگے کیونکہ ہم لوگ کارڈا مشن یوز ہی نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فل ہو گیا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں آپ بلکل کمپلیٹ ہے اب یہ پکے گا آپ اس کا ریزرڈ بھی دیکھئے چل یہ ہمارا کنویر عمر ہے کنویر سے انشاءاللہ بھی ہم جا دیں گے انشاءاللہ آپ اس کا ریزرڈ دیکھنا بلکل وی آئی بھی آئی گا کنویر عمر کرنا بھی آئی بھی آئی اب یہ میں اس کی کٹنگ کروں ریگولر پیزہ تیار ہو گیا یہ ریگولر پیزہ ہمارا بلکل ریٹی ہو گیا تیار ہے آپ دیکھ لیٹھیں یہ میں ڈپٹے میں ڈالوں گا ہماری ڈیلیوری پورے کناچی میں ہوتی ہے ہمارے سولیہ بادار ایک نمبر پہ شو پہ یہ ڈیلیوری نمبر آپ کے پاس آ جائے گا آپ جب ڈیلیوری کروائیں گے انشاءاللہ آپ کی ڈیلیوری بجائے گا انشاءاللہ اور اپنا نام اور ایڈرس سے اسے بتا رہیں ہمارا ایڈرس ہے سولیہ بادار ایک نمبر کے سینٹر میں اس کے سینٹر میں پڑتی ہے یہ کو لیکسی پیزہ ٹائمیں گے ہماری شام کے ساڑھے ٹھے بجے سے اور شبہ کے ساتھ بہے دکھیں Co انشاءاللہ ڈیلیوری ہو جائے گا جی بالکل اول آور دی کراچی لیکن ڈیلیوری چارجز ہیں وہ تو آپ کے ایڈرس کے ایڈرس کے لیے ڈیلیوری بجائی ہوں گے جی بالکل ایڈرس کے لیے ڈیلیوری چارجز صال ی ملا سریں پچاس ڈیلیوری چارجز یہ ہم پاسٹہ بنائیں گے لاش فاسطہ ہم پاسطہ دا دیں گے اس کے اندر پانٹیٹیم جتنی ہو سکتے ہمیں اچھی رکھتے ہیں ہمیشہ فاسطہ آپ کا سب سے زیادہ کیا چلتا ہے؟ ریزہ یا فاسطہ یا سب ہی چلتا ہے؟ سب ہی میکس چلتا ہے لیکن اس آئیٹم میں ہمارا زیادہ چلتا ہے لازانیا لازانیا کی کٹنگ اچھی ہے یہ جیلو پینو دالنے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ کیولیٹی ہو چلتے کے اندر ٹوکنگ ہوتی ہے وہ باکھی چکن گلے گا یہ فجیتے کا چکن آ گیا یہ آ گیا فجیتے کا چکن اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھاؤزن سوٹ ہم لوگ لگتا ہے ہم ہم میڈ بھی بناتے ہیں ہم خود بناتے ہیں یہ خود ہماری اپنی رسکی ہے یہ تھاؤزن سوٹ ہم کتنی زیادہ ڈالتے ہیں اپنا جوسی بنتا ہے ہمیشہ پاسٹا ہمارا اب ہم اس کو کریں گے مکس جتنے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اپنا اچھا ہے توپنگ اس کی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اچھی توپنگ آئے گی انشاءاللہ یہ پاسٹا کسی کمپنی کا یوز کرتے ہیں پاسٹا ہم نورملی کمپنی کا جیسے وہ نہیں پین چیز ہمارا چیکن کے اور سوس کی کونڈیٹی کے سوس ہم خود بناتے ہیں اور چیکن ہم پھجیتا یوز کرتے ہیں یہ ہمارا پاسٹا ریڈی ہوگیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چیز یہ چیز دالیں گے اس کے اندر آپ دیکھئے aider یہ پورے میں چیز دالیں گے اب اس کے اندر تحدث ہم یہ پورے میں چیز دال گائی اب انشاءاللہ احمد سے پاس ہوگا اندرگوئے ہواہ 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 ہوئے ہوئے بھائی ہمارا پاستہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو دیکھنے میں کوئی بہت ہی لوڈڈ چیزی لگ رہا ہے اور اس کو ٹرائے کریں گے سب سے پہلے آپ کو اس کا چیزی دکھا دے کہ کتنا چیزی ہے کیونکہ انہوں نے بولا تھا بھائی اس میں ہم لوگ اچھا خاصا چیز ڈالتے ہیں تاک کے کھانے میں مزا ہے تو یہ دیکھئے ہوئے 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 کیا بات ہے بھائی الگ سے بالکل الگ سے چیز نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے انگریڈینس بھی دکھا دوں کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہر بائیٹ میں آپ کو اچھا خاصا انگریڈینس کا مزا آنے والا ہے تو بھائی یہ صاف سامنے نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ اس میں چگن کی جو مقدار ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں چیز کی جو مقدار ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے تو بھائی آپ کو کسی بھی بائیٹ پر جو ہے آپ کو نراشہ نہیں ہونا پڑے گا تو یہاں پر انڈین آپ کے بھائی نے شروع کر دیئے تو خیر جو بھی ہے اس کے بعد ہم اس کو کھا کے ٹرائے کرتے ہیں تو خیر اس کو کھا کے ٹرائے کر لیتے ہیں مجھا جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگ کونٹیٹی وغیرہ ہر چیز کی چیز کی پاس تاگی اور جو اس میں چکن جو یوز کر رہے ہیں اس کی کونٹیٹی اچھی خاصی ہے اور واقعی ہر بائیٹ میں مجھے چکن بھی فیل ہو رہا ہے اور اس کا جو چیز وغیرہ ڈالا گیا وہ بھی فیل ہو رہا ہے تو دہانے میں بہت بہترین ٹیسٹ ہے اور یہ کہ میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی ہیں اور یہاں پر چیک کر لگائیں آپ کے بھائی کی ہائلی ریکمینڈ ہے تو لازمی چیک کر لگائیے